انیس سو چون میں جب پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی ابھی پٹری پر چڑھی بھی نہیں تھی کہ گورنر جنرل غلام محمد نے اس اسمبلی کو ہی فارق کر کے گھر بھیج دیا جو ایک آزاد وطن کا آئین تشکیل دے رہی تھی اور اس کے لیے گورنر جنرل نے ہندوستان کے دور غلامی کے ایکٹ انیس سو پینتیس میں دیئے گئے اختیارات کو استعمال کیا لیکن اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لیے عملی کوشش اس برطرف اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے کی انہوں نے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور درخواست کی کہ گورنر جنرل کے فیصلے کو مسترد کیا جائے کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے جسے غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی آرزی طور پر جمہوریت کی جیت ہوئی اور امید پیدا ہوئی کہ پاکستان جمہوری ٹریک پر آگے بڑھے گا لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی کلعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ساتھی ججز نے فیصلے میں انیس سو پینتیس کے ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دیا وہ فیصلہ جس نے اسلامی جمہوری پاکستان کو نظریہ ضرورت کی اندھیری اور گہری دلدل میں پھینک دیا چار ایک سے دیا گیا جن ججز نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے عمل کو درست قرار دیا وہ تھے جسٹس منیر، جسٹس محمد شریف، جسٹس محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان اور وہ ایک جج جنہوں نے ان سب سے اختلاف کیا وہ جج تھے جسٹس ایلون رابیٹ کارنیلیس انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خودبختار ملک ہے اس کی اسمبلی کو انیس سو پینتیس کے ایکٹ کے تحت برطرف نہیں کیا جا سکتا اس فیصلے سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا جس سے بعد میں آنے والے تمام آمیروں نے فائدہ اٹھایا لیکن جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا یہ سب ہو رہا تھا لیکن اس دوران گورنر جنرل غلام محمد کی صحت بھی تیزی سے بگڑ رہی تھی خراب صحت کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی سے چکے ہوئے تھے اور کسی طور اسے چھوڑنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے انیس سو پچپن میں اسکندر مرزا اور جنرل ایوب نے انہیں زبردستی علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا اور اسطیفہ دینے پر مجبور کیا اسکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے سابق گورنر جنرل غلام محمد جنہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا وہ صحت یاب تو نہ ہوئے البتہ ایک سال بعد خال کے حقیقی سے جاملے غلام محمد نے ملک کو تباہی کے جس راستے پر گامزن کیا نئے گورنر جنرل نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی انہوں نے آئین کی تیاری میں دلچسپی دکھائی اور نہ مشرقی پاکستان کے خراب ہوتے حالات کو صدارنے کی کوشش کی حالانکہ اسکندر مرزا کا اپنا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے ہی تھا پاکستان کی دلچسپ کہانی جاری ہے سی پیک کا اہم حصہ گوادر پاکستان کا حصہ کیسے بنا اور وہ کون سا پاکستانی حکمران تھا جسے دفن ہونے کے لیے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے